بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پورے ملک کی طرح گجرات میں بھی سیاست کا ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہمیں نظر نہیں آتی اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے تو وہ دبی دبی ہے ہم جانتے ہیں اور یہ کوئی ڈھگی چوی بات نہیں ہے ہے کہ پی ٹی آئی جو اس وقت ملک کی مقبول دورین جماعت ہے وہ زیر عطاب ہے لیکن اگر گجرات کی بات کی جائے تو یہاں مسلمی نون بھی حاموش نظر آتی ہے اس کے کیا مسائل ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح کی سختیوں کے شکار ہیں اس پر بات کرتے ہیں گزشتہ دنوں میری بات ہوئی ایکس ایم پی اے جو اسلیم سربر جوڑا جو پی ٹی آئی کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی ہیں کہ شہری مسائل کے حوالے سے ایک پروگرام ہے اس میں آپ آئیں اور اظہار خیال کریں کیونکہ شہری مسائل کے حوالے سے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی آپ بات کر سکتے ہیں آپ نے ایک ٹنیور گزارا ہے اور حکومت کے اندر ہونے والے اقدامات کے حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ عوام کو آگاہی دے سکیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ ہم پر سختیاں اسی طرح جاری ہیں اور ان کا بتیجہ انہوں نے بتایا کہ گیارہ روز سے اگواہ کیا گیا ہے اور اگواہ کرنے والے سب جانتے ہیں کہ کون ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کوئی شاید لکھ کے دیں افیڈیوٹ پر کہ پولیٹکس میں وہ کوئی رول پلے نہیں کریں گے بقول سلیم سرورج روڑا ان کا تو ویسے بھی وہ جو بتیجہ ہے وہ بہت زیادہ فعال نہیں تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کیا بات کریں اس وقت ہم بات نہیں بھی کر رہے کسی حوالے سے بھی تو ہم پر سختی ہو رہی ہے اور اس طرح کہ ہمیں اقدامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے کچھ دنوں پہلے ہم نے پروگرام میں بھی کہا کہ جو زلی سیکرٹری اطلاعات ہیں عبداللہ وڑائچ وہ بھی اگواہ ہیں اور ان کو بھی شاید اسی طرح کی سختیوں کا سامنا ہے تو پی ٹی آئی تو چونکہ ایک جبر کے دور سے گزر رہی ہے ان کے لیے انڈسٹینڈیبل ہے کہ وہ بات کیوں نہیں کر رہے وہ سرگرمی کیوں نہیں دکھا رہے دیکھیں پولٹیکس از آل آباؤٹ ایکسپریشن میں اظہار کرتے ہیں آپ حکومت پولسیاں بناتی ہے اقدامات کرتی ہے ایکشنز لیتی ہے اور جو آؤٹ آف پار ہوتے ہیں جو حکومت سے باہر ہوتی ہیں آپوزیشن جمعتیں وہ اس پر تنقید کرتی ہیں اختلاف کرتی ہیں نشاندہی کرتی ہیں کہاں کہاں نقائص ہیں غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں یہ آپوزیشن کا کام ہوتا ہے اور میڈیا بھی چونکہ نشاندہی کر رہا ہوتا ہے جہاں نقائص ہیں جہاں کمیاں ہیں جہاں خرابیاں ہیں میڈیا کا بھی یہ کام ہے تو آپوزیشن اور میڈیا کا ایک قربت کا تعلق رہتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پارٹیاں بر سے اقتدار آتی ہیں تو یہی میڈیا انہیں چپتا ہے جو بات کرتا ہے کہ آپ کی یہ پالسی ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس ایکشن میں یہ کمیاں ہیں اس کو اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جو حکومت کے اندر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں میڈیا کی یہ بات بری لگتی ہے اور پھر وہ میڈیا پر پبندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سوسائٹیز گرو نہیں کرتی بلکہ مزید پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں جب تک اظہار کی ازادی نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنی مشکلات اپنے مسائل کھل کر بیان نہیں کر سکتے تو اس محول میں گروتھ نہیں ہوتی اس محول میں زوال ہی آتا ہے مزید مسائل بڑھتے ہیں پھر گجرات کی بات کریں گے مسلم لیگ نون جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ کیوں حاموش ہے مسلم لیگ نون تو وفاق میں بھی لیڈنگ کوالیشن پارٹنر ہے اور صوبے کے اندر بھی وہ برسکتدار ہے اور پچھلے دنوں سرائی عالمگیر میں ملک حنیف وان جو سابق صدر ہے مسلم لیگ نون ڈسٹرک گجرات کے اور اٹھارہ سال سے زائد عرصہ انہوں نے یہاں صدارت کی اور اس وقت انہوں نے یہاں مسلم لیگ نون کا پرچم بلند کیا جب مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل تھا ایسے ہی سمجھنے کے جیسے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرنا مشکل ہے یہ جنرل مشرف کا دور تھا تو جو فوجی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی تو یہ دور ملک حنیف وان نے ان کی قیادت کی اور اس میں مسلم لیگ نون کو یہاں جوڑے رکھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت زیادہ انہیں کھل کے کام کرنے کی زیادت تھی لیکن جو بھی لوگ تھے ان کو ایک جگہ جوڑ کے رکھا ایک پلیٹ فارم پر کٹھے رکھا انہی ملک حنیف وان نے ایک ساری کی ساری زلی ایک عیادت کو کٹھا کیا جو رہنماء ہیں ان بہت نمائیان لوگ ڈویڈنٹ پریزیڈنٹ چودری عبد الرضا بھی تھے زلی صدر نوازدہ تحر الملک بھی تھے سابق سٹریٹ منسٹر جعفر فتح بند بھی تھے سابق ایم پی اے میاں تارک محمود بھی تھے اور اس وقت کے ایم این نے چودری نصیر اور باسد بھی وہاں موجود تھے تو یہ سارے لوگ موجود تھے لیکن جو بات ان کے اندر زیادہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمی قنون کو یہاں نہ تو ترکیتی فنڈز میں کوئی حصہ ملا ہے اور نہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پولیس ڈسٹرک پولیس کے اندر ان کی کوئی سے ہے تو یہ ایک قسم کا کنسنسس تھا اس اجلاس کا لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بات ہوئی کہ ہم چونکہ ہماری جو مرکزی اور صبحی قیادت ہے اس کی اپنی کمپلچنز ہیں مجبوریاں ہیں جس وجہ سے انہوں نے یہاں اپنی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کاف لیگ کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں ان سنسٹیوٹیز اور نزاکتوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کے الیکٹوریٹس ہیں تو کس طرح ان کو اپنے الیکٹوریٹس کو وہ اکموڈیٹ کریں گے ترقیتی فنڈز اور جو ڈسٹک ایڈویسٹریشن کے اندر ان کی سے ہے یہ تو ایک طرف ہے لیکن جو کاؤسپیٹک قسم کے میئرز ہوتے ہیں جہاں ڈسٹک ایڈویسٹریشن کسی پروگرام میں بلائے یہ بھی مسلمنگ نون کے رہنما ان کے لیے یہ فسیلٹی بھی موجود نہیں ہے چودہ اگست سے پہلے یہاں ازادی فلوٹ کے نام سے یہاں سے ایک فلوٹ گزرا جو سی ایم مریم نواز کی طرف سے تھا لیکن جو تقریب یہاں ہوئی جو مرکزی تقریب تھی جیٹیس چاوک میں وہاں مسلمنگ کاف کے رہنما تو شاید کسی ریزرویشن کی وجہ سے نہیں پہنچے حالانکہ ان کا پریس لیز میں کہا گیا تھا کہ وہ ضرور پہنچیں گے وہ نہیں آئے لیکن مسلمنگ نون کی قیادت یا مسلمنگ نون کے رہنماوں کو مدوئی نہیں کیا گیا اور مریم نواز جو ان کی اپنی سی ایم ہے ان کی طرف سے یہ فلوٹ چلا ہے اور یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لیکن خود مسلمنگ نون کے لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا اس وجہ سے بھی ایک بدلی ہے مسلمنگ نون کے اندر اور وہ شاید مسائل پر بات بھی نہیں کر رہے اور ان کی اس طرح کی سرگر بھی نہیں ہے جو سماجی میل ملاب ہے وہ تو ظاہر ہے ہر سیاسی رہنما وہ جاری رکھتا ہے مسلمی کاف جو حکمران ہے اگرچہ وہ کوئلیشن پارٹنر ہیں لیکن گجرات میں وہی حکمران ہیں اور انہی کا سکہ چل رہا ہے لیکن لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ وہ یہاں گجرات میں آہی نہیں رہے ظاہر ہے کہ اگر جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی حکمرانوں کو بتائیں اور حکمرانوں کو اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کریں اور ان کی تسلی ہی تسلی سمجھی جاتی ہے چونکہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی جو سرگرمیاں جن کی سارا سال جاری رہتی ہیں اور آج کل وہ چونکہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے سرگرم ہے اور ان کی تحریک چل رہی ہے وہ اپنی بات کر رہی ہیں باقی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی بھی حاموش ہے شہری مسائل پر اس طرح بات نہیں ہو رہی جس طرح وہ پہلے کیا کرتی تھی اب تو ظاہر ہے کہ شہر کے جو ان کے رہنمہ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں لیکن باقی ڈسٹرک کے اندر بھی ہمیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی تو یہ گجرات میں اس وقت وہ ٹھنڈ پروگرام ہے جس میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہے سیاست کی ساری رونک اور سیاست کی ساری جان اظہار رائے میں ہے جب تک لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے مسائل بیان کر سکیں اور اپنی تکالیف اگومت تک مہچا سکیں تب تک سیاست اپنا رول پلے نہیں کر باتی اور یہی ہو رہا ہے گجرات کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی اور ایسا لگتا ہے کہ کسی آسیب کا سایہ ہے کسی آسیب کا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ حاموش ہیں یہ حاموشی تا دیر جاری نہیں رہے گی اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ بولیں گے اور اپنے مسائل بھی بتائیں گے اور ان کے مسائل حل بھی ہوں گے